السلام علیکم ایرد کلاس بیٹا آج ہم مطالع قرآن حکیم میں سے سبق نمبر ٹین پڑھیں گے اور سورت کا نام ہے سورت النجم تو آئیے پہلے شان نزول اور تعرف دیکھتے ہیں اس سورت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ اس قرآن کو از خود بنا لیا ہے تو اللہ تعالی نے سورت النجم نازل فرمائی جس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خواہش سے کلام نہیں فرماتے انہو وآلہ واہیو یوہا آپ وہی فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا جاتا ہے اس سے یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو احکام اور قصص و امثال بیان کرتے ہیں یا جو کلام بھی آپ فرماتے ہیں وہ سراسر وحی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سچے ہیں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلارہے تھے کہ آپ ناؤزباللہ حق پر نہیں اس صورت میں اس بات کی تقدیر کی گئی ہے اس صورت کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حرم شریف میں ایک بڑا مجمع تھا جس میں مسلمانوں کفار سب ہی شامل تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت تلاوت فرمائی اور صورت کے آخر میں سجدہ فرمایا لوگ اس صورت کے سننے میں اتنے مشغول ہوئے کہ مسلمانوں کے ساتھ سب کفار نے بھی سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے اس نے کچھ کنکریاں یا مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لی اور کہا مجھے یہ کافی ہے میں نے دیکھا وہ بعد میں کفر کی حالت میں قتل کیا گیا یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی نجم ستارہ کو کہتے ہیں چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں ہی ستارے کی قسم بیان فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے اس لیے اس صورت کا نام صورت النجم ہے اس صورت مبارکہ کا بنیادی مذہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا حق ہونا ہے اس کے ساتھ واقع مراج کے خصوصی احوال کا ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان فرمائی گئی ہے یہ ہے اس کا مختصر ساشان نزول اور تعالی اب ہم کرتے ہیں اس کی کوسٹن آنسر کوسٹن نمبر ون مشرقین مکہ جن بوتوں کو پوجھتے تھے ان کے نام پہلے رکوع کی روشنی میں تحریر کریں تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں مشرقین مکہ جن بوتوں کو پوچھتے تھے ان کے نام یہ ہیں صورت النجم میں اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم نے لات اور اوزہ پر غور کیا اور تیسری ایک اور دیوی منات پر یعنی جن معبودوں کا جن بوتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کون کون سے ہے نمبر ون لات نمبر ٹو اوزہ اور نمبر تھری ایک دیوی تھی جس کا نام تھا منات نمبر ٹو پہلے رکوع میں بوتوں کی کیا حقیقت بیان فرمائی گئی ہے آنسر ہے پہلے رکوع میں بوتوں کی حقیقت بیان کرتی ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا صورت النجم میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں یہ تو صرف نام ہی ہیں کون سے نام بوتوں کے نام جو تم نے اور تمہارے اباؤ اجداد نے یا باپ دادا نے رکھ لیے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی یعنی جن بوتوں کی وہ پوجہ کرتے ہیں وہ کیا ہے نام ہیں جو ان کے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں ایت تبیعونا اللہ زوننا یہ لوگ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ کچھ کر رہے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے قویسٹن نمبر تری دوسرے رکوع میں آخرت کا انکار کرنے والوں کی کن برائیوں کا ذکر ہے آنسر ہے دوسرے رکوع میں آخرت کا انکار کرنے والوں کی برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہزین لا یومنون بالآخرتی بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لا یومن الملائکتہ تسمیتال انسا وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں وَمَعْلَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِنْ وَمَعْلَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِنْ حالانکہ انہیں اس بات کا کچھ علم نہیں اِن يَتْتَبِعُونَا اللہ زوننا وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں حالانکہ گمان حق کے مقابلہ میں کچھ کام نہیں آتا حق کیا ہے جو اللہ تعالی فرما دے گمان کیا ہے جو ان کے دماغ میں چاہ رہا ہے جو یہ سوچ رہے ہیں تیسری رکوع میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ قدرتوں میں سے کسی تین کا ذکر کریں تو آنسر ہے تیسری رکوع میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تین قدرتیں مدرجہ زیل ہیں اس رکوع میں قدرتیں تو بہت زیادہ ذکر کی ہوئی ہیں لیکن تین پوچھی ہیں تو ہم تین کا ذکر کرتے ہیں بے شک وہی مارتا اور زندہ فرماتا ہے یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت عطا فرماتا ہے نمبر دو وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَئِنِ زَكَرَ وَالْعُنْسَى اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی نار اور مادہ کے جوڑے پیدا فرمائے اور نمبر تھری وَأَنَّهُ خُوَا أَغْنَا وَأَقْنَا اللہ ہی تو ہے جس نے گنی کیا اور دولت و سروت عطا فرمائے یعنی اللہ تعالیٰ ہی دولت و سروت عطا فرماتا ہے تیسرے رکوع میں حلاق ہونے والی کن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے تیسرے رکوع میں حلاق ہونے والی مدرجہ زیل قوموں کا ذکر کیا گیا ہے نمبر ون قومِ آدھ وَأَنَّهُ اَحْلَقَ آدھا نِلْعَوْلَا وہی تو ہے یعنی اللہ ہی تو ہے جس نے آدھے اول کو حلاق کیا نمبر ٹو وَسَمُودَا اور قومِ سمود کو حلاق کیا فَمَا عَبْقَا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا نمبر ٹری وَقَوْمَنُوْهِن اور اس نے قومِ نُوْا کو حلاق کیا وجہ کیا تھی وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے اور نمبر فور قومِ لُوت وَلْمُوْتَ اَحْوَا اسی نے قومِ لُوت کی الٹی ہوئی بستیوں کو زمین پر دے مارا یعنی جن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ہے قومِ آدھ قومِ سمود قومِ نُوْء اور قومِ لُوت یہ تھا ہمارا لیسن نمبر ٹن نیسٹ لیکچر ہوگا ہمارا لیسن نمبر ٹن اور سورت کا نام ہے سورت الکمر اللہ حافظ